اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم بیالوجی ایمپورٹنٹ ٹرمز کی ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن کو لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہیں اسی سلسلے کا یہ ہمارا دوسرا ویڈیو ہے یعنی ایمپورٹنٹ بیالوجیکل ٹرمز پارٹ ٹو ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا جو پہلے ٹرم ہے وہ ہے کارڈیالوجی تو ڈیر سٹوڈنٹس سٹیڈی اپ ہارٹس اس کارڈ کارڈیالوجی کارڈیالوجی میں ہم دل کے بارے میں پڑھتے ہیں بیالوجی کی وہ شخص جس میں ہم ہارٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کارڈیالوجی کہلت آئے دوسرا ٹرم ہمارا آج کو جو ہے وہ ہے کلون جنیٹیکلی آئیڈنٹیکل انڈیویجول کو ہم کلون کہتے ہیں تیسرا ٹرم ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ڈیمو گرافی سٹڈی اپ پاپولیشن پاپولیشن کی سائز کے بارے میں پاپولیشن نمبر کے بارے میں جو علم ہوتا ہے وہ ہے ڈیمو گرافی نیکس ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ڈیفیوزن یعنی سٹڈی اپ وہ علم جس میں ہم مالیکیول یا آئنز یا ایٹم کی مومنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں جب وہ ایک ہائی کنسٹریشن سے لو کنسٹریشن کی طرف ہوں مومنٹ کرتے ہیں سٹڈی اپ مومنٹ آف مالیکیول from a region of higher concentration area to lower concentration area is called diffusion اس کی تعریف ہم یوں بھی کر سکتے ہیں random moment of molecule iron from a region of higher concentration to lower concentration نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈرمٹالوجی ڈرم کہتے ہیں سکن کو اور لوجی کہتے ہیں متعلیے کو تو ڈرمٹالوجی میں ہم سکن کا متعلیہ کرتے ہیں ہسٹری آف سکن جو ایکسٹرنل کور ہوتا ہے اس کی متعلیہ کو ڈرمٹالوجی کہتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈینڈرو کرونالوجی کاؤنٹنگ انیلائزنگ انیول گروتھ رنگز آف ٹری تو نو ایٹس ایج یعنی جو بڑے درست ہوتے ہیں ان میں سیکنڈری گروتھ کی وجہ سے جو انیول رنگز پروڈوس ہوتے ہیں تو ان کی کاؤنٹنگ اور اس سے اس پودی کی ایج کے مطلبے کے معلوم کرنا وہ ہے ڈینڈرو کرونالوجی ایکالوجی میں ہم ماحول کے بارے میں پڑھتے ہیں جاندار اور ان کے ماحول کے مابین جو تعلق ہوتا ہے وہ متعلیہ ایکالوجی کہلاتا ہے نیکس ہمارے پاس ہے ایولوشن سٹیڈی آف اوریجن آف لائف ویریشن آف نیو سپیشیز آف نیو سپیشیز آف کار ایولوشن نیکس ہمارے پاس ہے ایمبریولوجی ایمبریو زائیگوٹ یا بچے کو کہا جاتا ہے تو ایمبریولوجی میں it is the study of fertilization and development of زائیگوٹ یعنی پودوں میں سیڈ بننے کا جو عمل ہوتا ہے اور جانداروں میں بچے بننے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ایمبریولوجی کہلاتا ہے نیکس ہمارے پاس ہے وہ ہے ایوجینکس study of factors connected with the improvement of race تو اس کو ہم ایوجینکس کہتے ہیں study of factors connected with the improvement of race یعنی نسلوں کی بقاہ کیلئے جو پیکٹر اس پر سرانداز ہوتے ہیں اس کا متعلیہ وہ کہلاتا ہے ایوجینکس تو ڈیر سٹوڈن یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جو کہ important terminology and biology part second امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے ساتھ ہی چینل سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ والسلام